موسیقی یہاں پہ میں نے بولنے چکن لیا ہے اور اس کو باریک چنگز میں کٹنگ کر لیا تھا 200 گرام یہ لیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے فریش اور سوفٹ بریٹ لیا ہے اب پہلے ہم چکن کی میری نیشن کے لیے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دہی ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں میں نے کریم ڈال دی ہے آپ لوگ فریش بلائی بھی ڈال سکتے ہیں ایک تی سپون ہری میرشو کا پیسٹ ڈال دی ہے ایک تی سپون دھنیا پاورڈر ڈال ہے ایک تی سپون زیرہ پاورڈر ہاپ تی سپون نمک ڈال ہے ایک تی سپون کالی مش کا پاورڈر بھی ڈال دی ہے اچھے سا ان سب کو میکسے لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے رکھ دینا ہے اب میں نے پہن میں دو ٹیبل سپون آل ڈالا تھا اور اس میں یہ میری نیشن کیا ہے چکن ڈال دینا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ چکن جو اچھے سے گل جائے گا اس کا پانی جو آپ مکمل طور پر ڈال کر لینا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھئے چکن جو اچھے سے گل چکا ہے اور ڈال ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے بریڈ کا ایک سلائس لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے انڈا لے لیا ہے بریڈ کرم لیے ہیں بریڈ میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ فریش اور سوفٹ ہونی چاہیے تو آپ کے رول جائے ہیں وہ ایزیلی بن جائیں گے اب ہم نے چاروں طرف سے اس کے کنارے جو ہے وہ ریموو کر دینے ہیں اب ہم نے بیلن کی مدد سے اس کو فلیٹ کر لینے ہیں بریڈ کے چاروں طرف آپ نے ہلکا سا پانی لگا لینے ہیں اور یہ جو اس کے کنارے ریموو کیا ہے ان کو ضائع نہیں کرنا آپ اس کو دو منٹ کے لیے اوون میں چلا کے ڈرائی کر کے اس کا بریڈ کرم ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں چوپر میں پیس کے یہاں پہ میں نے رول کو سائڈوں سے سیل کر دینا ہے پانی کی مدد سے اب میں آپ کو ایک اور سلائس سیار کر کے دکھا رہی ہوں اس میں ہم نے چکن کی فیلنگ رکھنی ہے بیلن سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے فلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد پانی لگایا تھا چاروں سائڈوں پہ اور اب ہم نے اس کو اچھے سے رول کر دینا ہے اور سائڈوں سے پانی سے اس کو اچھے سے سیل کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے انڈے میں اس کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد بریڈ کرم لگا لینا ہے تو یہ دیکھئے بریڈ رول جو ہے وہ ڈیپ فرائی کے لیے تیار ہے اب یہاں پہ کھڑائی میں میں نے آئیل رکھ دیا تھا میڈیم فلم پر اور اس میں بریڈ رول کو ڈال دے جانا ہے تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے گولڈن فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ان پہ اچھا سا گولڈن کلرانہ شروع ہو گیا ہے اب ہم نے ان کو نکالتے جانے ہیں تو دیکھئے مزہدار سے ملائی بوٹی بریڈ رول تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک و شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ